اگر ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آجے گی نا تو آپ کی اور سب کی زندگی آسان ہو جائے گی جب آپ رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو برائی مہربانی یہ جملہ نہ بولا کریں کہ ہمیں تو جہیز میں کچھ نہیں چاہیے اس سے بہت کنسیوزن پیدا ہوتی ہے ایکچلی میں بتاؤں جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو لڑکی کے اممہ بنا بہت بڑی غلط سہمی کا شکار ہو جاتے ہیں پتہ ہے ان کو کیا لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ آپ کو فریج, بیٹ, وارٹر ڈسپینسر استری, واشنگ ماشین, اوون, مایکروے اے سی, ٹی وی, کرٹنز, بسترے دیکھشیاں, پونے, پیڑی, پراغ ناک ساف کرنے والا رمال واشنگ میں رکھنے کے لیے وہ سوپ ٹری یہ سب کچھ نہیں چاہیے ہاں وہ اصل میں سمجھتے آپ کو یہی سب کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں کا تو مطلب چاہید ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دو کنال کا پلوٹ نہیں چاہیے اور کوئی بڑی گاڑی نہیں چاہیے ہے نا پتہ نہیں لڑکیوں کو پیدا کر کے ماں باپ اتنے ایموشنل کیوں ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی بات سمجھ بنی آتی اچھا کئی لڑکیوں کے ماں باپ اپنا اور زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں وہ نا دلی دل میں یہ بھی سوچ لیتے کہ آج چاہیز نہیں مانگا کال کو ہمارا نواسہ یا نواسی ہوئے تو اس کا بھی خرچہ ہم سے نہیں لیں گے اس کا بھی وہ سارا ہسپٹل کا ایکسپینس اس کا بھی دودھ فیڈر ڈائپر کپڑے ٹولیا خود ہی کر لیں گے یہ لوگ مجھے بتائیں فرس شاپنگ ہو کسی بیبی کی وہ کوئی باپ خود خریب میں جائے اچھا لگے گا یا دادہ یا دادی کرے بتائیں دادی خڑی سوچ رہی ہو میں اپنی پوٹی کے لئے پنک کلر لوں یا یلو کلر لوں سوٹی بھی خطر دادی کو یہ چیزیں دادہ دادی کے اور بہت کام کرنے والے ہوتے ہیں ازان کس نے دینی ہوتی ہے دادہ نے نام کس نے رکھنا ہوتا ہے تھپھو نے پھر وہ گرتی کھول دے گا دادی نے دینی ہے وہ کس نے دینی ہے اور کسی کی جرت ہے تو نا یہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں یہ مامو خالہ نانا نانی کی کرنے والے ہوتے ہیں یہ انہی کوئی سوٹ کرتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی کی لوگ کب نچور ہوں گے ان کو یہ باتیں سمجھ آجیں دیکھا کتنا خطرناک ہے یہ جملہ اور کتنی دور تک کا نقصان ہے اس میں ادھر آؤ ٹوپیو تارود بٹا لو تمہارا رشتہ ہے موسیقی سوسائی